لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکومت ایسی عطا کی ہے وہ غریب النباز سرکار کی کہ وہ بغیر الیکشن کے سیلیکشن پر موجود ہے ان کو لوگوں نے مخلوق خدا نے الیکشن کے ذریعے سے اپنے ہند الولی کا لقب نہیں دیا امام الہند معین الہند سلطان الہند کا لقب قوم نے نہیں دیا یہ رب ذلجلال نے عطا فرمایا ہے معین الدین حسن چشتی غریب النباز رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو غریب نباز کا لقب دیا گیا تھا ان کے پیرو مرشد اس کے اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں خاجہ غریب نباز کے جو ہم اثر ساتھی تھے جو مجاہدے کر رہے تھے ایک دن ان کے پیرو مرشد کے پاس سب کا انتہان چل رہا تھا پیرو مرشد نے کہا کون کون کہاں تک پہنچا اپنی کرامات دکھاؤ خاجہ اوہد الدین کرمانی وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں اپنی جیب سے میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے سونے کے سکے نکالے اور ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنی چٹائی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر جوہری اور ہیرے نکال کر خاجہ عثمان حارونی کے سامنے رکھے ایک بزرگ تھے انہوں نے مسلح جھاڑا اور ہوا پر نماز پڑھنے لگ گئے سب مشایخ اپنے اپنے طریقے سے کچھ عبادتیں یا کچھ کرامات دکھانے لگے اسی میں غریب نواز مہین الدین حسن چشتی بھی تھے پیرو مرشید نے کہا مہین الدین تم بھی تو کچھ بتاؤ تم کہاں تک پہنچے حضرت غریب نواز اپنے جبے میں ہاتھ ڈال کر گرم گرم دو روٹیاں نکالتے ہیں اور اپنے پیرو مرشید کے پاس پیش کرتے ہیں حضور یہ قبول فرمائے تو سارے جو موجود تھے دوسرے آپ کے ہم اثر وہ مشایخ تھے لیکن سبوں نے مسکرا کر کے کہا ہم نے سونا نکال کر کے دکھایا کسی نے چاندی جواہ رات اور ہیرے نکال کر دکھائے غریب نواز مہین الدین حسن چشتی انہوں نے تو صرف روٹیاں وہ بھی گرم روٹیاں نکال کر کے دی ہیں بہرحال محفل چل رہی تھی خاجہ عثمان حارونی کی پیرو مرشید کی خانقہ میں سارے مشایخ بٹھے ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے دروازہ کھولنے پر ایک فقیر آواز دیتا ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو بڑا بھوکا ہو بہت دن کا سفر کیا ہو حضرت خاجہ عثمان حارونی نے اس فقیر کو اندر بلایا کہا آجا اندر بیٹنے کے بعد اور سارا جو سونا نکلا ہوا تھا کسی ایک بزرگ کے ہاتھ سے وہ اسے پیش کر دیا یہ سونے کے سکیے ہیں لے لے فقیر کہتا ہے میاں اس کی ضرورت نہیں ہے پیٹ میں بھوک لگی ہے سکیے کہاں سے کھاؤ اس کے بعد آپ نے وہ موتیاں پیش کی چاندی اور ہیرے اس فقیر نے کہا پیٹ کو سونے زبارات کی ضرورت نہیں آپ کی گوت میں جو گرم روٹیاں ہیں اس کی ضرورت ہے خاجہ عثمان حارونی نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر دی اور کہا اے مشایخ وقت دیکھو تم سبوں نے اپنی کرامات سے جو نکالا وہ برحق ہے لیکن معین الدین نے جو نکالا یہ غریب نوازی کی عالی شان ہے اسی دن سے آپ کا لقب غریب نواز رکھا گیا کہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہا ہے کہ اللہ تعبارہ تعالیٰ کی مخلوق اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت پریشان نہ ہو یاد رکھیں انا ساگر کا قوزے میں آنا یہ خاجہ کے کہا مرückہ انکتا ہے دنکر کا آنا اچھے یادرکستار یادرکستار عند نگل